اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں آج ہم بات کریں گے رسوئی گھر یعنی کچن میں تصویر لگانے کے بارے میں گھر میں کچن سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے ہوتی ہے کیونکہ یہ ہماری انپورنہ کا مندر ہے ماتا انپورنہ کا مندر اس لیے کچن کے خوبصورتی اور صوبھاگے کا اور وہاں کی واسطو کا دھیان رکھنا بہت جروری ہے رسوئی گھر میں ماتا انپورنہ کا ایک چتر جرور ہونا چاہیے ساتھی پھالوں و سبجیوں سے بھرا ایک سندر سا چتر اپنے رسوئی میں ضرور لگائیے رسوئی میں چتروں کو لگانے سے گھر میں دھن دھانی کی کبھی کمی نہیں رہتی ہمیشہ اناش کے بھنڈار بھرے رہتے ہیں اور گھر میں سکھ سمدھی بنی رہتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی رسوئی واسطو کے انسار دکشن پورو یا دکشن دشاہ میں نہیں بنی ہے یا اس میں واسطو سے جڑی کوئین پریشانی ہے تو رسوئی کے اتر پورو یعنی عیشان کون میں سندوری رنگ کے گنیش جی یعنی کہ ہیرم گنیش جی کی تصویر لگانی چاہیے تو واسطو شاستر میں یہ تھی چسچہ کچن میں تصویر لگانے کے بارے میں امید ہے کہ آپ اس واسطو اپائے کو اپنا کر اپنی کچن کا واسطو جرور ٹھیک کریں گے